بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتکون صدق اللہ العظیم رمضان شریف کا اشرع رحمت بھی گزر گیا رمضان شریف کا اشرع مغفرت بھی گزر گیا اور رمضان شریف کا اشرع نجات بھی اب جا رہا ہے تو روزہ داروں کو مسلمانوں کو اس چیز کا اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم نے رمضان شریف کے اس گلستان سے کتنے پھولوں کو اپنے دامن عامال کے اندر سمیٹا ہے یا پھر جو چند ایک نیکیوں کے پھول اس ماہ میں اکٹھے ہیے ان کو بھی کیا ہم نے کانٹوں میں تبدیل تو نہیں کر دیا اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی جو چھما چھم برسات رحمت کی بارش برستی ہے اس رحمت کی بارش سے ہم نے اپنی مند کی اجڑی لٹی ویران بستیوں کو غافل زندگیوں کو تبدیل کیا اور اللہ کے یاد سے عباد کیا کہ نہیں کیا اس چیز کا بھی ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ اے نفس رمضان کے علاوہ تو تُو یہ شکایت کرتا تھا کہ شیطان ہے مسائب ہیں رکافٹے ہیں اب تو رمضان شریف تھا ہر طرف نور ہی نور تھا رحمت کے دروازے کھلے تھے نوافل کا سواب فرائز کے برابر فرزوں کا سواب ستر گناہ بڑھا دیا ہر لمحے اللہ کی رحمت اور مغفرت اور بخشش کے پروانے گناہ گاروں کو مل رہے تھے تو پھر بھی ہم اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکے تو یہ انسان کو محاسبہ کرنے کا یہ دن ہے رمضان شریف میں انسان عبادت کر کے ریاضت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اسے سوچنا چاہیے کیا میں اس مقام پر تو نہیں پہنچ گیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کا سیاہ نکتہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا علامان اللفیز آج ہم نے اپنے نفس کا یہ محاسبہ کرنا ہے جمعت الودا کے موقع پر کہ اے نفس رمضان کے اس پاکیزہ مصفہ منزہ اور مجلہ اور ستر محول کے اندر روزوں کے باوجود ہمیں روزوں کا نور نہیں مل سکا کسرت سجود کے باوجود ہمیں سجدوں کا نور حاصل نہ ہو سکا کسرت رکوع کے باوجود ہمیں رکوع کا وہ نور حاصل نہ ہو سکا تو کیا وجہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کسرت عبادت کے باوجود انسان کو عطاق اور بندگی کا نور نہ ملے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بندگی رکوع اور سجود عبادت کا نور کیا ہے عبادت روزے رکھنا نماز پڑھنا اس کا نور اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ رمضان کے علاوہ بھی ایسے ہی نماز پڑھے رمضان کے علاوہ بھی بندہ ایسے ہی جھوٹ سے بدنگاہی سے فوشگوئی سے ایسے ہی بندہ پرہیز کرے جیسا بندہ رمضان کے اندر ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے رمضان گزرا اور پھر وہی روٹین نہ نماز نہ مسجد کی طرف توجہ نہ دین کی طرف توجہ نہ قرآن کی تلاوت تو سمجھ لیجئے ہم نے رمضان کی حقیقت جو تھی وہ نہیں پائی کیونکہ یہ مولوی کی بات نہیں اللہ نے کہا کما کتب علیکم السیام تم پر تر روزہ اس لیے فرض کیے ہیں لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاں کہ تم دائمی طور پر پرہیزگار بن جاؤ تاں کہ تم دائمی طور پر متقین بن جاؤ اللہ کی منشاہ یہ ہے اللہ کی منشاہ فقط یہ نہیں کہ ہم تیس دن تک ایک وقت مقرر سے لے کے ایک وقت مقرر تک کھانے پینے سے رکے رہیں اور اس کی ممنوع چیزوں سے رکے رہیں اور پھر رمضان گزر جائے پھر ہم ان چیزوں کی طرف راغب ہو جائیں نہیں اللہ نے فرمایا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں تمہیں تیس دن یہ پریکٹس اس لیے کرا رہا ہوں لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مشیعتِ خداوندی یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں ہم پرہیزگار بن جائیں اور رمضان شریف میں یہ عبادات کرنے کے باوجود رمضان کے بعد ان عبادات کی اوپر جو کم سے کم فرائض اور واجب ہے ہم ان کی طرف نہیں آتے اس کی چند ایک وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس گھر کو بلا دیا جو ہم کو روزانہ یاد کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قبر کو اس کی حال اور شان کے مطابق زبان عطا کی ہے جس سے قبر نتک کرتی ہے بولتی ہے اے ابن آدم اے انسان تو نے مجھے کیسے بلا دیا جبکہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میرے اندر کیڑے اور مکوڑے ہیں میرے اندر آنے کا سمان کر کے آنا میرے اندر روشنی کا سمان کر کے آنا چونکہ ہم نے اس گھر کو بلا دیا ہے قبر کو ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی گزرنے کے بعد ہم فرائض اور واجبات سے غافل ہو جاتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہم نے قبر کو جو ہمارا دائمی گھر ہے اس عارضی دنیا کے مقابلے میں ہم نے اس کو بلا دیا ہے حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامادِ رسول خلیفت المسلمین امیر المومنین اشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں کئی مرتبہ حضور سے جنت کی بشارت پائی ہے جب کسی قبر سے گزرتے تو خوفِ الٰہی خشیتِ الٰہی کی وجہ سے اتنا روتے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو جاتی آسوں سے اور کون عثمان حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا جس کا قیامت کے دن پہلے حساب ہوگا وہ کامیاب اور بامرات اور فلا پائے گا اور اس کے لئے یہ سانی ہے اور اس کے لئے یہ درجہ ہے اللہ پاک کے پیارے محبوب نے فرمایا ابو بکر کا حضرت علی نے پوچھا پھر فرمایا عمر کا فرمایا پھر کس کا حضور نے فرمایا علی حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ عثمان کہاں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی عثمان ان لوگوں میں سے ہے کہ ان کے لئے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ عثمان کو بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل فرما دے تو وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے دعائیں نبوے سے جنت میں جا رہے ہیں ان کے قبر کو یاد کرنے کا یہ حال ہے کہ عثمان جب قبرستان سے گزرتے تو اس طرح روتے اللہ کے خوف خشیت الہی کی وجہ سے کہ ان کی آنکھیں آسوں سے تر ہو جاتی تو ہم اور ہمارے عمال ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم نے قبر کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے کسرت عبادات کسرت رکوع سجود کے باوجود ہمیں عبادت کا جو مقصد ہے لاللہ کم تتکون روزوں کا جو مقصد ہے لاللہ کم تتکون وہ حاصل نہیں ہوتا اس کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر ریاکاری ہے ہم نے تھوڑی سی سخاوت کر لی ہمارا دل یہ کہتا ہے ہم سخی ہیں ہم نے کچھ نوافر پڑھ لیے ہمارا نفس یہ کہتا ہے ہم عبادت گزار ہیں حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت انسر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میت کے اہل و عیال رشتے دار کہتے ہیں وَا شیدہو وَا شریفہو وَا امیرہو اے ہمارے سردار اے ہمارے معزز امیر قَالَ يَكُولُ الْمَلَكُ فرشتے اسے کہتے ہیں میت کو اِسْمَع مَا يَكُولُون اے میت سن تیرے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ہمارا سردار ہے تو ہمارا امیر ہے تو ہمارا معزز ہے کیا تو واقعی ایسا ہے وہ میت کہتی ہے يَكُولُ الْمَيِّت يَا لَيْتَهُمْ يَسْكُتُون وہ میت کہتی ہے کاش یہ میرے گھر والے خاموش ہو جائیں کاش یہ میرے گھر والے خاموش ہو جائیں یعنی اگر دنیا میں اس نے اپنی زندگی کو ایسے بسر نہیں کیا اللہ کی نافرمانی میں بسر کیا نہ نماز نہ روزہ نہ مسجد سے محبت نہ قرآن سے محبت نہ حقوق اللہ کی پاسداری نہ حقوق العباد کی پاسداری جب دنیا سے جائے اور لوگ کہیں واہ سیدہ کیا ہی اچھا تھا کیا ہی معزز تھا فرشتے کہتے ہیں کیا تو واقعی ایسا ہے مفسرِ قرآن امام کرتبی نے تذکرہ کے اندر اس کو لکھا وہ میت کہتی ہے کاش یہ میرے گھر والے خموش ہو جائیں کسرتِ عبادات روزے رکھنے کے باوجود ہمیں وہ عبادت کی روح عبادت کا مقصد روزوں کا مقصد جو حاضر نہیں ہوتا اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو بلا دیا ہے مقاشفتِ القلوم امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاب احبار اسمانی کتابوں کے بہت علم رکھنے والے تھے ان سے پوچھا اے احبار موت کے بارے بتائیے حضرت قاب حضرت عمر کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے امیر المومنین موت کی اتنی سختی ہے کہ اگر ایک کانٹے دار شاک کو پیٹ میں داخل کر دیا جائے پھر اس کانٹے دار شاک کا ہر کانٹا پیٹ کے ہر ذرے کے اندر رگ کے اندر اس کی وینس کے اندر اس کی سکن کے اندر جلد کے اندر پیوست ہو جائے اور پھر بے دردی کے ساتھ اس کانٹے دار شاک کو جب کھینچا جائے تو اس پیٹ کے کتنے ریشے ذرے اس کے ساتھ نکل کے باہر آئیں گے فرمایا یہ مثال ہے موت کی اتنی سختی ہے موت کی اتنی سختی ہے فرمایا کہ اگر مرنے والے زندہ ہو کے زندہ انسانوں کو عالم نزا اور موت کی سختی کا بتا دیں تو یہ حسنہ چھوڑ دیں واجب الہترام ہم نے چونکہ موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا موت جب ہر وقت مسلمان کے سامنے ہو کہ میری آخری ٹھکانہ موت ہے میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے پھر انسان کبھی بھی حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں چھوڑتا تب انسان کو پتا ہے کبھی بھی موت آ جانی ہے آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا پھر باب پھر پوتا جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کبھی دادا پوتے کی لاش اٹھا رہا ہوتا ہے الامان الافیر کبھی والد بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہوتا ہے تو آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں کوئی نوجوان ہے تو اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے حال ہی کے اندر رمضان میں آپ اگر سوشل میڈیا کو اگر دیکھتے ہیں تو اتنے اتنے خوبصورت نوجوان انسان کے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو دائی اجل ہوگے اللہ کو پیارے ہوگے تو واجب الاترام انسان کو جب قبر انسان کو جب موت یاد ہوگی اللہ کا خوف و خشیت ہوگی تو یقیناً پھر انسان رمضان کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتا پھر رمضان کے بعد بھی عبادت نہیں چھوڑتا رمضان کے بعد بھی بندہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتا رمضان کے بعد بھی مسجد سے محبت کرتا ہے مسجد کا روخ کرتا ہے رمضان کے بعد بھی وہ صدقات و خیرات کرتا ہے رمضان کے بعد بھی وہ نہیں جھوٹ بولتا رمضان کے بعد بھی وہ کام نہیں تولتا رمضان کے بعد بھی وہ فوش گوئی نہیں کرتا رمضان کے بعد بھی وہ فوش مناظر کو نہیں دیکھتا ان تمام کاموں سے وہ رمضان کے بعد بھی رکا رہتا ہے جن کاموں سے وہ رمضان کے اندر رکا رہا ہے اور علماء فرماتے ہیں انسان اتنی عبادت کرتا ہے رمضان میں رمضان کے بعد پھر دیکھیں مسجد خالی کیا وجہ ہے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خوفِ الٰہی نہ رہا خشیتِ الٰہی نہ رہا اللہ کا ڈاب نہ رہا اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ پیغمبر عام انسان نہیں اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی امتیادی شان اور وصف اتا کیا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خوفِ الٰہی اور خشیتِ الٰہی کے امتیادی شان رکھنے والے پیکر تھے بچپن کا علم تھا آپ جنگلوں میں بے آمانوں میں چلے جاتے اور کئی کئی دن تک خوفِ الٰہی اور خشیتِ الٰہی کی وجہ سے وہاں پہ محفِ عبادت رہتے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے اور آنکھوں سے چھما چھما آسو برستے رہتے ایک مرتبہ آپ اسی طرح بے آبان جنگلوں یا غاروں کے اندر محوِ عبادت ہے سر سجدے میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دھونڈتے دھونڈتے کتنے دن ہو گئے ہیں بیٹا گھر نہیں آیا جب دھونڈتے دھونڈتے آپ کو پایا تو والدہ نے کہا یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبرِ خدا آپ کے اوپر اللہ کا خوف اور خشیت اتنی تاری تھی کہ جب آپ کی والدہ نے آواز دی یحییٰ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھے کہ ملک الموت آگے ہیں روح قبض کرنے والے فرشتے آگے ہیں آپ نے کہا کہ ملک الموت تھوڑی دے ٹھہر جا میں اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں اللہ کی بارگاہ میں مہوے التجاہ ہوں والدہ نے کہا بیٹا میں ملک الموت نہیں بلکہ تمہاری والدہ ہوں یعنی آپ پیغمبروں کی زندگی دیکھیں جن کی ایک مثال میں نے یہ دی اور خود میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر یا اس سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ایک روایت میں سو یا سو سے زائد مرتبہ استغفار کرتے آپ سے پوچھا گیا عرص کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّكَ آپ کی وجہ سے اغلے اور پچھلے لوگوں کی معافی ہوگی آپ کے سبب سے گناہ گاروں کی مغفرت ہوگی آپ کوئی اتنا روتے ہیں استغفار کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو حضرت یعیہ علیہ السلام اور پیارے نبی امام الانبیاء امام الرسول کی میں نے ایک ایک مثال دی ہے جب پیغمبرانِ خدا کے خوفِ الٰہی خشیتِ الٰہی اور یادِ الٰہی کی یہ کیفیت ہے تو پھر میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے آج ہم نمزان گزرنے کے بعد پھر وہی زندگی جو لحو لعب کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی زندگی ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں قبر کو بھول جانا موت کو بھول جانا اللہ کا خوف و ڈرم نہ رہنا بزرگانِ دین اولی اکرام نے کئی ہی قائطیں لکھی آفر لکھتے ہیں اے بندے اس جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں پہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا اس جگہ پہ جا کے گناہ کر جس جگہ پہ اللہ کی قدرت کا قبضہ نہیں ہے اس جگہ پہ جا کے تو گناہ کر اللہ کی نافرمانی کر پکڑ نہیں ہے اللہ کی پکڑ ہر جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلوے اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہر جگہ پہ ہے خشکی اور تری میں بیابانوں میں عبادیوں میں ویرانوں میں تو کوئی دگہ ایسی نہیں ہے جس کا احاطہ اللہ نے نہیں کیا ہوا کوئی شائع اس کے احاطے سے اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے نہاں جب انسان کو یہ معلوم ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر جیسے وہ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتا ہے ایسے وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے جیسے وہ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتا ہے ایسے ہی جو اس کے بیتنی معاملات ہیں اس میں بھی وہ اللہ سے درتا ہے کب؟ کہ جب اسے قبر کی فکر ہو جب اسے پتا ہو کہ میرا حقیقی گھر یہ ہے جب اسے پتا ہو موت نے ایک دن ضرور آنا ہے اور پھر وہ ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی جب اسے پتا ہو حسابوں کتاب جو ہے بڑا سخت ہونا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنْ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْيْنْ يَرَا یہ انسان ہے جو بھول جاتا ہے کتنا بھی دانا اور اکل مند آدمی ہو بڑے بڑے اکل مند دانا آدمی بڑے بڑے سوٹ فیر انٹرنیشنل سوٹ فیر انجینئر وہ بھی کوئی غلطی کھا جاتے ہیں اللہ کی ذات وہ ہے نہ چوکنے والی ہے نہ بھولنے والی ہے اللہ کی ذات وہ ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا کوئی کسی بھی بات کے اندر شریک نہیں جب قیامت کا دن ہوگا مزانِ عمل اور تقڑی رکھی جائے گی فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَٰلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی رائی کے دانے کے برابر وہ بھی سامنے آ جائے گی اور ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شر اور برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی اس لیے جب انسان کو یہ ساری باتیں معلوم ہو تو پھر انسان کی زندگی یک سر ہو جاتی ہے رمضان میں بھی ویسی ہوتی ہے رمضان کے بعد بھی ویسے ہوتی ہے حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں ایک واقعہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان ساری رات عبادت کرتا دن کو بھی عبادت کرتا جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ آیا اس نے کہا والدہ میں بڑا گناہگار ہوں حالانکہ دن کو بھی عبادت رات کو بھی عبادت میاں مولوک صاحب نے فرمایا راتی ساری کرکر زاری نید عقیدی دھوندے فجری اور گناہگار کہاندے تے سب تو نیوے ہوندے نیک لوگ کی نشانی یہ ہے کہ ساری رات بھی عبادت کریں صبح بھی عبادت کریں اس کے باوجود بھی فجری اور گناہگار کہاندے سب تو نیوے ہوندے عبادت سے عاجزی آتی ہے عبادت سے عاجزی آتی ہے انسان کو علم آتا ہے عاجزی آتی ہے علم اور عبادت سے انسان کے اندر عاجزی کا نور پیدا ہوتا ہے حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اس نوجوان نے والدہ سے کہا کہ میں جب مر جاؤں بڑا گناہگار ہوں تو میری یہ تین وسیعتیں پوری کرنا پہلی یہ کہ میرے مرنے کے بعد میری گردن کی اوپر رسی ڈالنا اور گسیتنا اور کہنا لوگو اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے دوسرا میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے تیسرا فرمایا کہ والدہ مجھے دفن کر کے میری قبر پہ کھڑے ہو جانا تاں کہ آپ کی قدموں کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے والدہ کو تو معلوم تھا کہ میرا بیٹا کتنا نیک اور پارسا ہے جب اس کا وصال ہوا اب والدہ ناچار اس کی وسیعت پوری کرنے لگی جب اس کی گردن میں رسی ڈانے لگی حضرت بابا فرید الدین ننشکر عامت اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں لکھتے ہیں حاطف غیبی سے آواز آتی ہے اے خاتون ٹھہر جا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ نوجوان میری بارگاہ میں کتنا مقبول ہے میری بارگاہ میں کتنا مقبول ہے اور اسے میں نے اپنے فضل سے ذمہ کرم سے بخش دیا ہے تو جب انسان کی اوپر خوف الہی اور خشیت تاری ہوتی ہے تو پھر اس کے رمضان اور غیر رمضان یک سر ہو جاتے ہیں آج رمضان کے اندر عبادات کرنے کے باوجود ہمیں رمضان کے بعد وہ جو عبادت کا روح اور مقصد تھا تک تکون پرہیزگاری ہمیں وہ کامل طریقے سے حاصل کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ تقوی نہیں رہا تو جب ہم اپنی زبان کا تقوی اختیار کریں یعنی غیبت سے چوگلی سے بوتان سے فوشگوئی سے بچیں تو پھر یقینا ہمیں عبادت کا روزے رکھنے کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہوگا اور تقوی کیا ہے تقوی زبان کا تقوی ہے اپنی زبان کو غیبت سے چوگلی سے بوتان سے فوشگوئی سے بہودہ کلمات کہنے سے اپنی زبان کو روکے رکھیں اپنے دل کا تقوی اختیار کریں دل کا تقوی یہ ہے حسد سے کینے سے بغض سے اپنے آپ کو بچا رکھیں یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو خام خواہ پریشان کرتی ہیں انسان کو اپنا دل اتنا صاف رکھنا چاہیے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اس کی زندگی پر سکون آ جائے گا تب انسان کسی سے حسد کرتا ہے کسی سے بغض رکھتا ہے کینا رکھتا ہے اسے سوائے باطنی طور پہ سزا کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور پھر آنکھ کا تقوی اختیار کریں اپنی آنکھوں کو خوف الہی اور خشیت الہی کی وجہ سے رونے والا بنائیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آنکھ کو اور کوئی شہ نہیں بجا سکتی سوائے وہ چند ایک کترات کے جو ایک مسلمان کے آنکھوں سے اللہ کے خوف و ڈر سے نکلتے ہیں فرمایا وہ مسلمان بندہ مومن کے آنکھوں سے نکلے ہوئے وہ چند ایک آنسوں جو ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے غصے اور غزب کی آنکھ کو جہنم کی آنکھ کو وہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کی اوپر ندامت کی آنسوں بہانے چاہیے ان آنسوں کی اللہ کی بارغاہ میں بڑی قدر ہے واجب الاترام حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کی بکریوں کی حفاظت بیڑیا کر رہا تھا ایک بندے نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا معجرہ ہے حضرت حبیب کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے تب سے میری بکریوں سے بیڑیوں نے دوستی کر لی ہے اور حدیث پاک ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ پاک جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے جبرائیل حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے پروردگارِ عالم حکم اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں فلا بندہِ مومن سے پیار کرتا ہوں تم اس سے پیار کرو تم اہلِ اسمان کی اوپر یہ منادی کر دو اسمان والے اس سے محبت کریں زمین میں یہ منادی کر دو زمین والے اس سے محبت کریں خشکی اور تری بیابانوں جنگلوں ہر جگہ میں یہ اعلان کر دو اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے مخلوق تم بھی اس بندے سے پیار کرو تو پھر تمام مخلوق اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے یہی وجہ ہے آپ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جائیں سو سو سال دو دو سو سال اس دنیا سے گئے ہو چکے ہیں اور لوگوں کا ان سے کوئی بلیٹ ریلیشن نہیں ہے لیکن لوگ صرف دوسرے شہر سے نہیں دوسرے علاقوں سے نہیں دوسرے ملکوں سے بھی ان کے مزار پہ دعا کے لئے آتے ہیں کیا حضرت میامی سرکار احمد اللہ علیہ حضرت داتا علیہ حجویری رحمد اللہ علیہ خاجہ مہین الدین جشتی جمیری رحمد اللہ علیہ بابا فریغ انشکر رحمد اللہ علیہ ان اولیاء کے مزارات پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کیسے لوگ آتے ہیں کیا کہ ان کوئی چچا ہیں ان کی کوئی تایا ہیں ان کے بتیجے ہیں کوئی بلیٹ ریلیشن ہے نہیں کیا وجہ ہے ان لوگوں نے اپنی دنیا کی اندر اللہ کو راضی کیا اور جب اللہ کو راضی کیا یہ اللہ کی پسند آگئے اور جب اللہ کسی کو پسند کر لیتا ہے اللہ کسی کو منتخب کر لیتا ہے اللہ کسی کو چن لیتا ہے مخلوق میں سے تو اللہ زندگی میں بھی اسے وہ شان عطا کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھچے کھچے چلے آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی قبر کو زندہ رکھتا ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے زندگی میں ان کا نکتہ نظر اللہ کی ذات تھی ہر کام کے اندر اللہ کی رضا تھی واجب الاترام تو آج میرا موضوع یہ ہے جمعت الودا ہے رمضان شریف جا رہا ہے بلخصور نوجوان بھائیو رمضان شریف جو ہے یہ اس لیے آیا تاکہ ہمیں پریکٹس کرائے لالکم تتکون اللہ کی منشاہ کیا ہے ہم پریزگار بنیں اگر رمضان گزر گیا نماز سوڑ دی تلاوت چھوڑ دی مسجد میں آنا چھوڑ دیا پھر جمعہ کو آئے اور وہ بھی جمعہ کو اس وقت کہ جب صرف نماز ہونے لگتی ہے تو واجب الاترام ہم نے روزوں کے مقصد کو نہیں پایا یہ مولوی کی بات نہیں اللہ نے کہا میں روزے تمہیں اس لیے رکھا رہا ہوں لالکم تتکون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ آپ غور فرمائیں رمضان شریف ایسا مہینہ ہے اللہ پاک اپنے بندے کو اس مہینے میں تمام عبادات کی پریکٹس کراتا ہے تحجد کی پریکٹس انسان سہری کے وقت تحجد پڑھ لیتا ہے یہ تحجد کی پریکٹس ہے نماز پنجگانہ باجماعت کی ادائیگی وہ بھی مسجد میں اس کی پریکٹس کھانا کھانے کا ایک وقت معین ہونا چاہیے اس کی روٹین اور ترتیب ہونی چاہیے اس کی پریکٹس کہ ہم پورے وقت سے پہلے پہلے شہری کرتے ہیں پورے وقت کے اوپر ہم روزہ افطار کرتے ہیں یہ وقت کی پبندی اور کھانا کھانے کے جو وقت ہیں ان کے اوپر انسان کو ساری زندگی اور سارا سال ایک ترتیب رکھنی چاہیے اس چیز کی پریکٹس تراوی کی نماز پڑھا کے رات کوئشہ کے بعد ہمیں نوافل کے ساتھ محبت اور قیام اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت دلائی ترغیب دلائی اور ہمیں قیام اللہ کی پریکٹس کرائی جس کے بڑے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں سیری اور افطاری لوگوں کو کراو اتنا عجر و اتنا سواب ملتا ہے اس سے اللہ نے ہمیں پریکٹس کرائی کہ رمضان کے بعد بھی بھوکوں کا خیال کرنا ہے یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرنا ہے ہمیں روزے میں بھوکا رکھ کے ہمارے پاس فریجے بڑی ہیں ہمارے کچن کے اندر سمان ہیں پورے پورے مہینے کے راشن ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم بھوکا رہتے ہیں لیکن بھوک بہرحال روزہ روزہ ہوتا ہے پیاس اور بھوک کی شدت زیادہ نہ سہی کام ضرور محسوس ہوتی ہے اللہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے بھوکا رکھ کر بھوکا رکھا کر کہ تمہیں بھوکا احساس ہو اور پتہ چلے تم تو اختیاری طور پر بھوکے ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو استراری بھوکے ہیں یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ بھوک کی تکلیف کتنی ہوتی ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ پیاس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر کرواتا ہے عید کے دن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فطرانہ دو الاس صبح یہاں تک کہ تمہارے گھر کے اندر ایک دن کا بھی بچہ ہے فرما اس کا بھی فطرانہ دو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہا ہے کہ جب تمہیں خوشی ملے تو خوشی کی اندر غریبوں کو یاد رکھنا ہے مسکینوں کو یاد رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پریکٹس ہے پھر عید کے دن خوشی کے موقع پہ سب سے پہلے اللہ کیا فرماتا ہے نماز فجر پڑھ کے فرمایا جلدی سے آؤ اور آکے عید الفطر کی نماز پڑھو یہ بھی پریکٹس ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو غافل نہیں ہونا فرنگیوں کی طرح اپنی خوشیوں کو سیلیبیٹ نہیں کرنا بلکہ اپنی خوشی کو سیلیبیٹ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے عید الفطر کے دن اللہ نے کہا آؤ اور میری بارگاہ میں جھک جاؤ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو عید کی نماز پڑھا کر اللہ ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف کی سنت ہے اللہ ہمیں یہ پریکٹس کراتا ہے کہ اپنے گھر بار اولاد کو چھوڑ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے کہ جیسے رمضان میں تم اتقاف بیٹھ گئے اپنا گھر کاروبار رشتے دار تعلق داریاں سب کچھ چھوڑ کے تم اللہ کی بارگاہ میں آکے بیٹھ گئے یہ پریکٹس ہے فرمائے ایسے ہی رمضان کے بعد بھی زیادہ دیر کے لئے نہیں لیکن کم سے کم پھوڑی دیر کے لئے گوشہ نشین ہو جائے کرو پھر قرآن مجید کو ماہ رمضان میں اتارا قرآن مجید کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شبِ قدر کو بھی رمضان میں رکھا اور لیلت القدر کو رمضان میں قرآن اتارا اس وجہ سے تاں کہ انسان کو قرآن کی تلاوہ سے محبت ہو قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے سے محبت ہو ایک مہینے کے اندر اللہ نے ساری عبادات کو مسلمانوں کے لئے جمع کر دیا اور پریکٹس کرائی کیوں لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاں کہ ہم پرہیزگار بن جائیں پھر حالتِ روزہ میں اللہ نے فرمایا جھوڑ نہیں بولنا بد نگاہی نہیں کرنی فوش گوئی نہیں کرنی جگرہ نہیں کرنا غیبت اور چولی نہیں کرنی کم نہیں تولنا روزہ کا عجر و ثواب کم ہو جائے گا روزہ عجر و ثواب کے تبار سے درجہ اکمال کو نہیں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں رمضان کے اندر پریکٹس کروائی تو جب انسان رمضان کے اندر ان ساری چیزوں سے رکا رہتا ہے بھئی میرا روزہ ہے میں نہیں لڑائی جگڑا کرتا میرا روزہ ہے میں بیس نہیں کرنا چاہتا تو یہ پریکٹس ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاں کہ ہم رمضان کے بعد بھی ان کاموں کے اوپر کار بند رہیں واجب الاترام ان ساری براتوں کا خلاصہ یہ ہے بالخصوص بچے اور نوجوان جو ہیں وہ میرے مخاطب ہیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے ہم پرہیزگار بن جائے لہذا میری نوجوان ساتھیوں سے اور بچوں سے گدارش ہے کہ آپ جس طرح رمضان کے اندر مسجد کی رونک رہے رمضان کے بعد بھی مسجد کی رونک رہے رمضان کے بعد بھی مسجد کی رونک رہے رمضان کے بعد بھی اسی طرح آپ نماز پڑھیں رمضان کے بعد بھی اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں اسی طرح جوگ در جوگ مسجدوں میں آیا کریں تو یہ رمضان کا اور اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد رولہ فضل کرنے کا یہ ہے تاں کہ ہم ساری زندگی ایسے گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رمضان شریف کی عبادات کو شرف قبولیت اتا فرمائے اور جو بقیہ ماندہ رمضان رہ گیا ہے اس میں خوب خوب عبادات کرنے کی توفیق اتا فرمائے